بسم اللہ الرحمن الرحیم زالو جی کا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے تیرسٹریل لوکوموشن ان انوارٹی بریٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انوارٹی بریٹس ایسی آرگنیزم ہوتے ہیں جن کے پاس بیک بون نہیں ہوتی انوارٹی بریٹس آر آرگنیزم which do not have بیک بون وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس لینڈ کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں کس طرح سے وہ لوکوموٹ کرتے ہیں کس طرح سے ان کی لوکوموشن ہوتی ہے ایسے کون سی سٹرکچر ہے جو ان کو لوکوموٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ہم آج کے اپنے اس لیکچر میں اس کو سٹڈی کریں گے فرسٹ ہمارے پاس آتا ہے سٹرکچرل سپورٹ کہ انوارٹی بریٹس کو جو سٹرکچرل سپورٹ مل رہی ہوتی ہے وہ کہاں سے مل رہی ہوتی ہے انوارٹی بریٹس جو ہیں وہ مچ دینسر ہوتے ہیں دیندہ ائر اس وجہ سے ان کو سٹرکچرل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کچھ انوارٹی بریٹس کے پاس ریجڈ سکیلیٹل ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان ایلیمنٹس میں ہمارے پاس آجاتے ہیں ان کے پاس فلیکسیبل جائنٹس ہوتے ہیں ٹینڈنز ہوتے ہیں مسلز ہوتے ہیں ٹینڈنز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ایسے مسلز جو بون کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ٹینڈنز مسلز ہمارے پاس جو اٹیچ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس بھی limbs وہ interact کرتے ہیں ground کے ساتھ اور ان کو provide کرتے ہیں structural support ان کی باڈی کے لیے next ہمارے پاس آتا ہے walking کہ وہ کس طرح سے چلتے ہیں the walking limbs of the arthropods have uniform structures آپ جتنے بھی arthropods دیکھیں گے جتنے بھی آپ insects دیکھیں گے ہشرات دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو walking limbs ہوتی ہیں ان کا structure uniform ہوتا ہے وہ limbs سے ہوتے ہیں ان کے پاس series میں جو ہے ان کے جائنٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کے limbs سے ہوتے ہیں ان کے پاس series of jointed elements ہوتے ہیں وہ elements ہوتے ہیں وہ less massive ہوتے ہیں ان کی tip کے اوپر سے اور ہر جائنٹ کے اوپر وہ کیا آتا ہے articulation یعنی کہ ایسا point ہوتا ہے جہاں پر ان کی legs move کر سکتی ہیں point of rotation ہوتا ہے جو کہ ان کو allow کرتا ہے movement کے لیے کہ صرف وہ ایک ہی plane میں move کر سکیں اس طرح کہ ہمارے پاس two types کی movement ہوتی ہے first extension and the second one is flexion extension کیا ہے یہ ایسی motion ہوتی ہے جو کہ increase کرواتی ہے angle of joint flexion میں ہمارے پاس ایسی motion ہوتی ہے جو کہ angle of joint کو decrease کرواتی ہے third point ہمارے پاس آتا ہے forward movement of the body کہ ان کی body forwardly move کیسے کرتی ہے جو limb ہوتے ہیں limb plane at the basal joint with the body can also rotate جو ان کا limb plane ہے جو کہ basal joint کے ساتھ crabs can walk in a sideways fashion جو کہ crabs ہمارے پاس آجاتے ہیں وہ اپنی shape جو ہے وہ change نہیں کرتا جب اس کے muscles contract کرتے ہیں ان کی flight involved ہوتی ہے یہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ teritoria ایک order ہے اس میں جو insect آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں teragode teragode insect جو ہے وہ about two hundred million years ago پہلے ارث پر موجود تھے اور ان کا basic mechanism جو flight کا ہے وہ modify ہے اس وجہ سے present day میں جو ہمارے پاس insects آتے ہیں وہ اس طرح کی structural adaptation جو ہے شو کرتے ہیں اور ان کے اندر بھی flight کا same as it is mechanism موجود ہوتا ہے next ہمارے پاس آتا ہے terrestrial locomotion in invertebrates jumping اب وہ jump کس طرح سے کر رہے ہیں کچھ insect جیسا کہ fleas, grasshopper اس کے علاوہ ہمارے پاس جو leafhoppers آ جاتے ہیں وہ jump کرتے ہیں یعنی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کچھ جو ہے وہ سینٹی میٹر تا کچھ فاصلے تک وہ jump کر سکتے ہیں وہ کیوں jump کرتے ہیں this is an escape reaction وہ ان کا reaction ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی predator ان پر attack کرتا ہے تو وہ ان سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں jump کرتے ہیں ایسے insects جو ہے وہ force exert کرتے ہیں ground پر اور پھر وہ jump لگاتے ہیں the force must be sufficient to provide the take off velocity اور یہ اتنی sufficient جو ہے وہ force لگاتے ہیں کہ وہ بعد میں زمین پر دوبارہ land بھی کر سکے take off بھی کر سکے وہ velocity جو ہے وہ بہت greater ہوتی ہے than its weight ان کے weight سے ان کے long legs جو ہے وہ also increase کروا رہی ہوتی ہیں ان کی mechanical advantage بھی provide کرتے ہیں ان کے extensor muscles کو جو کہ extensor muscles ان کی leg میں present ہے اس وجہ سے جو انسیکٹ یہ jump کرتے ہیں یہ اپنی long legs کی وجہ سے jump کرتے ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی مارے پاس fleas اوپر leaf اوپر زائتے ہیں ان کی legs جو ہے وہ لمبی ہوتی ہیں اور یہی mechanical strength جو ہے انسیکٹ کی cuticle یعنی کہ جو انسیکٹ کی surface ہے ان کی جس کو cuticle کہہ رہے ہیں وہ ان کو strength بھی provide کر رہی ہوتی ہے mechanically اس کے علاوہ وہ act کرتی ہے as a lever اور strength provide کرتی ہے جو cuticle کی strength ہے وہ cuticle جو ان کو strength provide کر رہی ہے وہ determine کرتی ہے کہ limit of this line of evolution یعنی کہ وہ ان کو اتنی limit میں اتنی strength بھی ان کو provide کر رہی ہے کہ ایک تو وہ ان کی cuticle جو ہے وہ ان کو arthropod کو جو ہمارے پاس آ رہی ہے grass اوپر leaf اوپر ان کو وہ strength بھی provide کر رہی ہے اس کے علاوہ وہ ان کو flight میں بھی جو ہے وہ flight لینے میں بھی ان کو help out کرتی ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا جو invertebrates کا topic تھا وہ ہمارا آج الحمدللہ complete ہو گیا جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے jump کرتے ہیں کس طرح سے flight کرتے ہیں کس طرح سے walk کرتے ہیں یہ سارے ہم نے جو ہے وہ mechanism دیکھی ہے جیسے کہ آپ ادھر diagram میں بھی دیکھ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک typical arthropod کی limb آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں اس کے پاس ایک یہ نیچے والا اس کا flexor muscle ہے اوپر اس کے extensor muscles ہے یہ اس کی tongue ہے tongue کی ہڈی کو جس کو ہم femur کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس کی tibia آ جاتی ہے ٹھیک ہے tibia کے بعد آپ کو یہ portion نظر آ رہا ہے یہ torsus ہے ٹھیک ہے یہ insect کی جب انشاءاللہ ہم اپنے اگلے lectures میں ہم پڑھیں گے insect کے بارے میں تو ہم ان کی detail کے ساتھ study کریں گے ان کے structures کو ان کی legs کے name کو اور انشاءاللہ ہم وہ detail کے ساتھ جو ہے اپنا وہ topic بھی clear کریں گے جو students جو ہے وہ انٹمالوجی پڑھیں گے انٹمالوجی میں specialization کریں گے تو وہ سب جو ہے وہ legs کے name وغیرہ پڑھیں گے اور different جو ہے وہ arthropods اور insect کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا mechanism کیا ہے وہ کیا کھاتے ہیں کس طرح سے flight کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کی body کے جو ہے وہ different parts کے name بھی ہم انشاءاللہ در study کریں گے اور next جو آپ کو diagram نظر آ رہی ہے اس میں jumping off flea کا mechanism بتایا کہ ایک flea جو ہے وہ کس طرح سے jump out کرتے ہیں یعنی کہ دیکھیں کہ اس کا جو ہمارے پاس جو اس کی limb ہے وہ پہلے ground کے ساتھ attach ہے پھر وہ velocity کے ساتھ ایک force کے ساتھ ground پر وہ force apply کر رہی ہے ground پر اور پھر وہ اپنی velocity کو gain کرتے ہوئے وہ next جو ہے وہ jump لیتی ہے اور جیسے وہ jump لیتی ہے تو آپ اس کی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی یہ جو limb ہے وہ long ہے جیسے کہ ہم نے ادھر بھی پڑھایا کہ جو jumping insects ہوتے ہیں ان کی جو limbs ہوتی ہیں وہ ان کی long ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے وہ ان کو help out کرتے ہیں جم جو ہے وہ لینے میں تو آپ کو آج کے میرے اس لیکچر میں کوئی confusion ہو یا کسی کا کوئی question ہو آپ کا آپ کے سبجیکٹ کے related یا english chemistry organic inorganic ہے اس کے انوازولوجی کی ہمارے پاس animal form and function 1 کی books ہے اس کے بعد ہمارے پاس developmental biology آ جاتی ہے everything آپ کو کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ کو نوٹس چاہیے یا آپ کو کسی ٹاپک پر help چاہیے تو description میں میرے واتس اپ کا لنک دیا گیا ہے آپ وہاں سے واتس اپ گروپ کو جائن کریں انشاءاللہ میں آپ کی problem کو solve کرنے کی پوری کوشش کروں گی